موسیقی ناظرین شروع کرتے ہیں تھوڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ اور پہلی اپ ڈیٹ آج ہے ایک کیس لو آپ کے لیے وہ جو ہے جی ایم شیلنکا وی ایس ایس ہیچ ڈی اور یہ کیس کافی امپورٹن ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک ریلشنشپ میں ہیں ایک پریٹش سپاؤز کے ساتھ یا ایک پریٹش پارٹنر کے ساتھ جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کے بچے ہیں جو اوور ایٹین ہو گئے اور اس کیس میں جو ہوا تھا کہ ایک لڑکی تھی جس نے شادی کی ایک پریٹش نیشنل کے ساتھ جس کی ایج تھی سیونٹی ایز اوڈ لڑکی تھی سری لنکا کی اور سپاؤز تھا بریٹش یہاں کا اور انہوں نے اپلائی کیا اور اپلیکیشن وہ ریفیوز ہو گیا جب وہ اپیل پر گئے وہاں سپاؤز نے آرگیو کیا کہ میں ایک پریٹش نیشنل ہو کے جس کی ایج اوور سیونٹی ہے میں وہاں انڈیا شری لنکا میں جا کے نہیں رہ سکتا کیونکہ وہاں دوپ میں برداشت نہیں کر سکتا جو ہیٹ ہے اپل ٹرابیونل نے کیس ڈسمس کر دیا اور اپیل ریفیوز ہو گی لیکن جو اپلیکنٹ تھی لڑکی اس نے اپلائی کیا کوٹ آف اپیل اور اس ویک کوٹ آف اپیل نے ججمنٹ پاس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اپل ٹرابیونل کی جو سٹانس تھی وہ بالکل غلط تھی کیونکہ جب برٹش نیشنل ہوتا ہے اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو ساری صورتحال کنسیڈر کرنی چاہیے مطلب کہ جو سپاؤس کی جو آرگیمنٹ تھی کہ ایک سیونٹی ایرڈ ہوگے میں وہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ میں وہاں دوپ نہیں برداشت کر سکتا اس کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا اب یہ کیس کافی ہیٹفل ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ جب آپ کو اپلیکیشن ڈالیں اور آپ کے بچے نہیں ہیں اور آپ کٹھے رہ رہے ہیں آپ کو ساری انفرمیشن بتانی چاہیے کہ میں یہ یہ وجہ ہو کہ میری جو سپاؤس ہیں وہ وہاں پاکستان یا انڈیا میں نہیں رہ سکتا اور یہ وجہ ہاتھ ہے اور اگر صحیح طرح یہ ایکسپلین کیا جائے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ویزا ملنا چاہیے کیوں لوگ کیا کہتا ہے کہ it is unreasonable unfair for a British national to be forced to leave the UK اس لئے ہمیں سارے گراؤنڈس explain کرنے چاہیے کہ آپ کو separation کیوں نہیں ہونی چاہیے ناظرین calls کافی آرہے ہیں بغیر کوئی times آئے گئے چلتے ہیں پہلی call کی طرف Hello Hi السلام علیکم فالیکم سلام جی میں میں اور میرے پارٹنر دونوں انڈین نیشنل ہیں اور میرے پارٹنر کے پاس indefinite leave to remain ہے اور وہ پرگننٹ بھی ہے ٹھیک ہے ابھی میں دس سال سے گیارہ سال سے یہاں پہ without any visa without any what do you call it without کچھ بھی نہیں ہے جی جی paperwork نہیں ہے تو اب ہی ہم کٹھے بھی رہ رہے ہیں اب ہی دو سال ہونے والے ہیں کٹھے ہوتے ہوئے اب بچہ بھی ایک ڈیو ہے نیکسٹ یئر جون میں ٹھیک ہے جون جولائی میں تو ابھی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ سے کہ مجھے جب میں انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا تھا there are two type of routes one is five years route one is ten years route ٹھیک ہے تو میں already گیارہ سال ہو گئے ہیں اس ملک میں اور میرے سے دس سال کا route بھی بہت لمبا پڑ جائے گا تو میں five year route میں انٹرسٹی ہوں تو اس کے لیے میں اپنے چانسز کو کس طرح امپروو کر سکتا ہوں اور اگر مجھے وہ route چاہیے تو مجھے بیسٹ اڈوائز دیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آنگوی بول کا دیکھیں اب جیسے آپ نے پڑا ہے کہ دو روٹس ہیں بالکل ہیں five year parent route five year ten year parent route اور اس میں بھی ہیں five year partner route اور ten year partner route آپ five year route پر اس ٹائم جا سکتے ہیں یا تو اگر آپ انٹری کلیرنس لے رہے ہوں پاکستان انڈیا سے if you are coming to the UK as a spouse یا اگر آپ کے پاس اگزسٹنگ leave ہے مطلب کہ اگر آپ فرض کریں سٹونٹ ویزے پر اور آپ سوچ کرتے ہیں as a بریٹش partner یا spouse پھر آپ کو وہ five year route پر سیدھا لے کے آتے لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اگر آپ ابھی اپلائی کریں گے آپ کو وہ گرانٹ کریں گے under the ten year route جب آپ کو ڈائی سال کا ویزا مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ income requirement meet کرتے ہیں اور english language requirement meet کرتے ہیں پھر آپ فوراں switch کر سکتے ہیں on the five year route زیادہ اور تو میں کلائنٹس کو یہی advice کرتا ہوتا ہوں کہ جب آپ اپلائی کریں آپ کو ڈائی سال کا ویزا مل جائے اور جب آپ extension کے لیے جائیں اس time آپ income requirement اور english requirement پوری کے دس سال بعد کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگلی کول کی طرف حیلو علیکم والیکم السلام عمرو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے legacy scheme ملی تھی جے اس کے بعد میں نے extension کرائی تھی extension کے بعد 6 سال کے بعد میں نے in ڈیفنیٹ اپلائی کی ہے تو وہ ابھی process میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے indefinite ملتی ہے تو مجھے nationality کے لیے اپلائی کرنا سال ویٹ کرنا پڑے گا یا دیس سال لاز تین یئر مجھے شو کرنے پڑیں گے لگل یہ بتا دیں پلیز ٹھیک آپ کی age کتنی ہے 40 ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے کول دیکھیں جو پہلا سوال آپ کا ہے کہ آپ کب گرانٹ کریں گے آپ کو indefinite leave to man usually home office کی policy ہے کہ within six months آپ کو اپلیکیشن پر ڈیسیجن دے دیتے ہیں دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو کب apply کرنا چاہیے nationality کے لیے آپ کو پھر بھی 10 year good character requirement fulfill کرنی پڑے گی مطلب کہ آپ کو دخانہ ہوگا کہ آپ دس سال سے لغہ تار UK میں رہ رہ ہیں with lawful residence اس کا یہ مطلب کہ اگر آج آپ nationality کا application ڈالتے ہیں اور آج کی ڈیٹ ہے 15 نومبر 2019 آپ کو دخانہ ہوگا کہ 15 نومبر 2009 سے لے 15 نومبر 2019 اور لائف in the UK بھی پاس کرنا پڑے گا بہت شکریہ آپ کے کال 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 اگری کال طرف ہلو 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 ہم جی جی سلام علیکم آپ لائیو آئرے ہیں پوچھے اپنا سوال جی ہم جی میں نے اپنے ممی ڈیڈی کے بارے پوچھنا جو 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 پوچھے 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 ہم میں نے کیس لگایا جو میرے پاس پرمانیت ہے در کی ڈیفنیت ہے ٹھیک ہے اور میں اپنا کیس لگایا اپر ٹرائبونی پہ ہم گئے تھے نندر میں جی کوئی اس کا آیا نہیں گیا کوئی لائٹر وغیرہ کوئی آمسر کوئی آیا نہیں دو مینے ہو گئے دو مینے ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے کال دیکھیں اگر اپر ٹرائبونی میں آپ کا ہو گیا ٹو منٹس یوزیولی ٹو ٹری منٹس میں ڈیسیجن آجاتی ہوتی ہے ایک مینا اور ویٹ کریں اور مجھے پوری میدے جواب کورٹ سے آجائے گا بہت شکریہ آپ کے کال چلتے ہیں اگلی کال کی طرف ہلو 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 جی آپ لائیو ہونے جی فرمائیں ہلو جی آپ لائیو ہونے فرمائیں آپ کا سوار ہاں جی ساسریکار ٹھیک ہاں ہاں ٹھیک میں ہاں ہاں میں پچھو 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 کی دو ہیار چال میری ویڈن ہوئی ٹھیک ہے اس تو بعد لائک میں میرا دو رفیوز ہو گیا ٹھیک ہے ہاں جی اور رفیوز ہونتو بعد میرے حزور نے میری اپیل لائی سی جی جی اس بعد میرے اپیل کرکت میرے حزور نے میرے دو یا چکھے بلایا سی ٹھیک ہے اس بعد میرے تائیس سال بعد لائک اکس لائیا جی جی پر میرے رفیوز کرتا کیا 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 سال 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 میرے سال 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 پوریم کیونکه میری حزور سال سال لائی صورت بسی سال 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 لائک کرتی تھی بکارز میری حزبن دائر دی دیکھٹ ہوگی تھی نا تی اوڈے کر کے پیس آنو انڈیا جانا پیاسی گا پر ہوا سادا جی لائی رشتہ نہیں دیکھ رہا ہے جس ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے نا ہون سانو کی مطلعہ وہ جی ا کو چکی ہو رہا تھی ٹھیک ہے اور پہنجی دوسرا سوال میرا ہے کہ ہون توڑی حزبن دی انکم ٹھیک ہوگی ہے کہ وہ فرض کرو اٹھانہ دا چھے سو کمارے نہیں ہوں سالدہ یا نہیں نہیں ہوں تھوڑی دو سال تو کٹ پہ رہی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ توڑے کولدہ اب جڑھا سوال تسی پوچھے آئے کہ انہاں توڑی اپلیکیشن ریفیوز کرتی ہے کہ انہاں تسی انکم ریکوائیمنٹ نہیں میٹ کرے انہاں تسی انہاں اپیل رائٹ بھی دیتا ہے تو انہوں کی دکھانا چاہیے ہے کہ کی کی وجہ حدثاً کہ تسی توڑے ہزبن کیوں نہیں کما سکتے سن اگر کوئی کمپیشنٹ ریزنس اور میڈیکل ریزنس وہ تو انہوں ساری ڈاکیمنٹری ایوڈنس لگانی چاہیے دیئے اور اگر ہو سکتا ہے کیونکہ توڑی اپیل ہوئی گی سکس منٹس اچھ یا پانچ مینے بعد اگر تسی توڑے ہزبن ہون اپنی انکم صحیح طرح صحیح کردن وہ امید ہے کہ توڑے فائدے وچ ہوئے گا اور توڑی اپیل اللہ ہو جائے گی بہت شکریہ توڑے کولدہ ناظرین اے میں سارے رہوں دسنا چندہ ساں کہ جو لوگ آئے ہوئے انہیں سپاؤز ویزے تھے تو انہوں میک شور کرنا چاہیے کہ جدو تسی ان ایکسٹینشنز تے اپلائی کرو کہ انکم ریکوائیمنٹ تسی میٹ کر رہے ہو کیونکہ اج کل ہوم آفیس اے پالیسی رہ رہے ہے کہ اگر کوئی بندہ انتہ سپاؤز ویزے تے اور ایکسٹینشنز تے اپلائی کرتے ہیں اور انکم ریکوائیمنٹ نہیں میٹ کر دے وہ ان اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں پہلے کی ہوندہ سی اگر تسی انکم ریکوائیمنٹ نہیں میٹ کر رہے ہوندے سو تو انہوں ٹین یر روڑتے لگا دے ناظرین ایک بریک دا وقت ہوندہ جانتا ہے میرا ایمیل توڑی سکرین تے آ رہے ہیں تو اسی اس ایمیل تے میں رابطہ کر سکتے ہو اور ایک اور بھی میں درخواست کر دا سارے انہوں کہ اگر تسی سوشل میڈیا تے اسپیشلی فیس بک دے اگر تسی میرا نا پاؤ کامران اجاز اتھے بھی تسی منو اتھے بھی تسی منو فالو کر سکتے ہو ناظرین جانا کدرین مل دے ہاں بریک تو بات ناظرین جساں میں بریک تو پہلوں کہہ رہا سی ہو اس کوالروں جنہیں سوال پچھے پہ انجی نے کیوں نہ دی اپلیکیشن ریفیوز ہوگی بیس چیز تو اڈیاس تھی ہے ہی ہوئے گی کہ تسی چھے منو دیا پیس لپا ہون کٹھیا کرو جدہ بھی تسی انکم ریکوائیمنٹ میٹ کر رہے ہو کیونکہ جدو اپیل کوئی بھی ہوندی ہے ہیومن رائٹس دی اپیل ہوئے یا ای ای اپلیکیشن دی اپیل ہوئے یا اسائلم دی بھی اپیل ہوئے جارج کال پاور ہوندہ ہے کہ وہ سارے فیکس دیکھیں on the day of the appeal کہ اگر مطلب کہ جس دن توری اپیل ہو رہی ہے اور اگر تسی اس دن انکم ریکوائیمنٹ میٹ کر رہے ہو اور پھر ڈسکریشن استعمال کر کے تو اڈی اپیل منظور کر سکتا ہے اور دوسری اڈوائس میری ہوئے گی تو اڈی وستے کہ تسی ایک اچھے سے وکیل کو جا کے ملو تو اڈا اپیل بندت صحیح طرح تیار کرے اور ایک اچھا سا بیرسٹر پیجے اور تسی اپیل جد سکو ناظرین چل دے یا اگلی کال طرف ہلو ہلائے ہای اسلام علیکم بھائی جان وہ چھوٹا کا میرا مسئلہ ہے صرف وہ بتا دیں پلیز جی جی پوچھے میری شادی کو ہو گئے چار سال ٹھیک ہے 2014 میں میری شادی ہوئی تھی بارویں مہینے ٹھیک ہے اس مہینے اس کے بیس پر مجھے چار سال میرا کیس لگا کیس کے بعد مجھے اسی سال کے شروع میں پہلے مہینے مجھے پانچ سال کا کار میری شادی ہوئی تھی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی دو منتھ رہتے ہیں تین منتھ میرا پانچ سال پورے ہونے میں کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں اس چکر میں آپ وائف کے ساتھ ابھی کٹھے رہے ہیں ہاں 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 ابھی کٹھے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے کول کا دیکھیں ایک اور بات اور دوسری بات یہ کہ ادھر کا وہ ایک کار نکلا ہوگا ہے فیملی لائف این کارٹ جو بھی یورپین کے لیے ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کٹھے ایک دفعہ پھر اپلائی کر دیا دونوں نے یورپین کو رہنے کے لیے درے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے پھر بھی دونوں نے اپلائی کر دیا کیونکہ میرے پاس ٹھیک ہے ایک ایک ہم نے پھر بھی اپلائی کر دیا اس کے لیے یہ یہ مجھے بہتر ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ انڈیفرین میں کب اپلائی کر دوں کیونکہ دوزار چودہ کے بار دے مہینے میں میری شادی ہوئی تھی وہ بھی مسلم میرے تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بات ٹھیک ہے بہتر شکریہ آپ کا دیکھیں اگر آپ کی شادی ہوئی تھی 2014 ڈیسمبر میں آپ کے پانچ سال پورے ہوتے ہیں Living with your spouse next month 2019 میں آپ پھر اگلے مہینے بالکل ایک application پاہ سکتے ہیں انڈیفرینٹ کے لیے under the settlement scheme اور امید ہے کہ آپ کو وہ grant کر دیں گے settled status ایک بڑا فائدہ جو ہے آج کل settlement scheme کا آپ کو خالی دخانہ پڑتا ہے کہ آپ اور اپنے spouse کٹھے رہ رہے تھے پانچ سال لگا تار جو پرانی سکیم تھی جب آپ اپلائی کرتے تھے پی آر کیلئے آپ کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ آپ کی جو سپاؤس تھی وہ پانچ سال کیلئے کنٹینیویس ٹریٹی رائٹس ایکسسائز کر رہی تھی مطلب کہ وہ کام کر رہی تھی اگر وہ چھے ماہ سے اس نے کام چھوڑ دیا ہو وہ آپ کو پیمنٹ ریزیڈنس نہیں گرانٹ کرتے تھے اور آپ کو وہ ایک اور فائیو یئر پیریٹ ویزا ایشو کر دیتے تھے اس سکیم کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے سپاؤس کو کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے کہ وہ کام کر رہی ہو آپ نے خالی دخانہ ہوتا ہے کہ آپ کٹھے رہ رہے ہیں اس لئے آپ اگلے مینے اپلیکشن ڈال سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو وہ انڈیفرنٹ گرانٹ کر دیں گے کول کا شکریہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف سلام علیکم کامل صاحب والیکم اسلام کامل صاحب نے پوچھنا ہے دس سال کا بچہ ادھر پیدا ہوا بون ہوا اس کے لئے تی فاؤنگ کا تو بولا ہے تھے ادھر اونلین ہوتا ہے یا برنا بردہ کیا کا اس کا ریکوائیمنٹ ہے بچہ یہاں پیدا ہوا تھا یہاں ادھر پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا دس سال ہو گیا اس کا پاہ پرے ڈسکیشن لیو ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کی کول کا دیکھیں رول کیا کہتا ہے کہ اگر بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے اور یہ بچہ دس سال لگتار یوکے میں رہتا ہے اس کو برٹش نیشنلٹی کی مل سکتی ہے جب وہ ٹین یئرز ایج ہو جائے اس لئے جو مین ریکوائیمنٹ آپ نے فلفل کرنی ہوتی ہے آپ نے ثابت کرنا کہ بچہ یہاں دس سال سے لگتارہ رہتا آپ اپلیکیشن کے ساتھ لگا سکتے ہیں سکول رپورٹس جی پی لیٹر اور مختلف مزید اور ایویڈنس اور امید ہے کہ آپ کے بچے کے وہ گرانٹ کر دیں گے برٹش نیشنلٹی ہوم آفیس کی فیس آج کل بچوں کے اپلیکیشن کے لیے ہے اپروکسپٹلی وان تھاؤزن تھرٹی تھری پاؤنڈ اور فارم ہے فارم ٹی کول کا شکریہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہلو ہلو جو لائیو ہونے جی جی ابھی بات کر رہے ہیں جی جی پوچھیں اپنا سوال اللہ السلام علیکم والیکم السلام ہلو میں نے پوچھنا تھا کہ میری وائف آئی ہیں یہاں پہ ٹویلو میں ویسٹر جی جی تو ویسٹر آنے کے بعد اپنا میں نے پوچھنا کیا تو مجھے ریٹ آف اپیل دیا میں بریٹیش ہوں ٹھیک ہے لیکن میں کسی بیمارک وجہ سے وہاں اپیل پہ نہ جا سکا جس کی وجہ سے میری وائف جو ہیں کوئی تقریباً ایک مینہ جو ہیں ایلیگل ہو گئی ہیں پھر انہوں نے میرے گھر پہ چھاپا مارا اور پھر انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ میرے بھی دونک اٹھے رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میری وائف ہے سیمنٹی سیون اور میں ہوں سیسٹی سیون ٹین کا فرق ہے لیکن یہ ہے کہ میں اپنا ابھی انہوں نے مجھے روٹ کے پر ڈالا تھا ایک سال وہاں گئی بھی ہیں جہاں پہ ان کی حذر لگتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جج شاہب نے پھر بعد میں ہم لوگ نے اپیل کی تو انہوں نے مجھے دس سال کے روٹ کو ڈال دیا تو پلیز اگر کوئی نیا قانون یا کوئی ایسا مسئلہ ہو اور کوئی شارٹ راستہ ہو کہ ابھی سیونٹی سیون وہ ہیں میں سکسی سیون ہوں تو اور اس کے علاوہ نہ مجھے میرے پر انڈیپنڈنٹ ہیں میں بریٹیش ہوں ابھی آپ کے وائف کو پاس ویزا ہے یا نہیں یا میرے خرچہ ملے یا خرچہ نہ ملے چلو اس کو مکمل انڈیفنل سٹیز مل جائے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے ابھی آپ کے وائف کے پاس ویزا ہے یا نہیں اب ڈائی سال کی پیچھے لی ہے ڈائی سال کی ابھی بھی جا رہی ہے پہنچ سال ہو گئے اور دو سال ٹھیک ہے وہ جو ملتی ہے اپنا کارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے کال کا شکریہ میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جوا دیکھیں ابھی آپ کی وائف کو دو ڈائی سال کے ویزے مل گئے ہیں اگر وہ سوچ کرتی ہیں ان کو پھر دوبارہ فائیویئرز کمپلیٹ کرنے پڑیں گے اور وہ ہی ان کے دس سال پورے ہو جائیں گے میرا مشورہ یہی ہوگا آپ کے لیے ابھی کہ اگر اس کو یہ ٹین یا روٹ پر لگایا ہوا ہے یہی روٹ پر ابھی رکھیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آفٹر ٹین یئیز وہ انڈیفرنٹ لیف ٹو ریمین گرانٹ کر دیں گے کال کا شکریہ اور چلتے ہیں اگلی کال کی طرف ہیلو اسلام علیکم میرے دو کوششن ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو جی جی پوچھیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری شادی تھی دوہزار بارہ نومبر میں ٹھیک ہے میرے ہسپنٹ بریٹش ہے میں پاکستانی ہوں جی جی تو میں نے اپلائے کیا تھا جب سپاؤس ویزا تو انہوں نے مجھے اپیل پہ ویزا دیا تھا ہیومن رائٹس پیس پہ ٹھیک ہے تو پھر انا مجھے ٹین یئر اس پہ ڈال دیا تھا تو اب نیکسٹ یئر اپرل میں میرا رینیو ڈیو ہے تھرڈ ٹائم ٹھیک ہے لیکن ادھر پیلا سوال تو یہ ہے کہ اب تھرڈ ٹائم ڈیو کے لیے مجھے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہی ہوں گے اور مجھے اپنے ہسمن کی ویڈ سلپس بھی چاہی ہوں گی کیونکہ لاس ٹائم تو وکیل کہتا تھا کہ نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا ہیومن رائٹ بیس پہ ڈیسین ہویا ہوگا ہے ڈیسین ہویا ہے ڈیسین ہویا ہے حالانکہ ہم نے لگائی بھی تھی لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو کیا اس طرح چاہی ہوں گی اور دوسرے اور کون سے ڈاکومنٹ چاہی ہوں گے اپلیکیشن کے لیے اور فارم کون سلپ لینا ہوگا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ادھر میں نے سنے کہ اگر آپ کی شادی کو سات اب میری شادی کو سات سال ہوگے ہیں میرے دو بچے بھی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ انڈیفینیٹ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنا یہ روٹ چھو کے تو دوسری اپلیکیشن ڈال دیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے بہت کول کا شکریہ میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جوا دیکھیں جو پہلا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے مین چیز آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے کہ آپ اور آپ کے ہزبنڈ پچھلے ڈائی سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اس لیے آپ لگا سکتے ہیں بلز سکول لیٹرز بچوں کے سکول رپورٹس ہوگی بینک سٹیٹمنٹس آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ ایویڈنس لگا سکتے ہیں دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا کہ ہزبنڈ کی پیسٹ لپس لگانی پڑیں گی یا نہیں کیونکہ آپ کو انہوں نے ٹین یو روٹ پر گرانٹ کیا ہے آپ کے ہزبنڈ کو یا آپ کو کوئی انکم ریکوائیمنٹ فورفل نہیں کرنی پڑتی اور اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے لگانے کی لگا سکتی ہیں ضرور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کوئی منڈیٹری ریکوائیمنٹ نہیں ہے جو تیسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ انڈیفرنٹ لیوٹری رومینٹ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں کیونکہ آپ کو انہوں نے ٹین یو روٹ پر لگایا ہوا ہے اور آپ ابھی ایکسٹینشن کیلئے اپلائی کریں گی جب آپ کے دس سال پوری ہوں گے پھر ہی جا کے آپ انڈیفرنٹ لیوٹری رومینٹ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ جب جو بگننگ او دے شو میں آپ نے بات کری تھی جو فائی ویرس روٹ اور ٹین ویرس روٹ کے بارے ہم بات کر رہے تھے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنی تھی کہ جو میرا کیس تھا جس کے اندر میں بول رہا تھا کہ میں گیارہ سال سے بداؤت انی پیپر ورک ہوں اس کے اندر ایکشلی میں ایک جنوری بات بتانا بول گیا کہ میرا جو ریسنٹلی ایک اسائلم کلیم ہوا تھا اور وہ کلیم ریفیوز ہو گیا بٹ مجھے اپیل رائٹ بھی کیا تھا اور وہ اپیل رائٹ بھی انفرچنلی آپ کو پتہ ہی ہے وہ اندر ایکشلی کو بالکل نہیں دیتے جب کتنے بھی سٹرونگ کے تو وہ انفرچنلی وہ بھی ریفیوز ہو گیا تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے اس کے بیس میں ابھی فیلہال لیگل ہی ہوں ایک حساب رہی میرا کیس سر رہا تھا اور ریفیوز ہو گیا اور ایسے فیلڈ اسائلم سیکر کی طرح میں رہ رہا ہوں یہاں پہ تو وہ ایک میٹر آپ کو بتانا تھا کہ اس کے اندر مجھے اگر میں اس کو ایسے فریش اسائلم فریش کیس جو ہوتا ہے نا فریش اسائلم کلیم لگاتے ہیں ہم ریفیوز دونے کے بعد اگر اس کے اندر میں اپلیکیشن لگاتا ہوں تو اس کے اندر کوئی فائیویر روٹ تا دے سکتے ہیں اور جیسے اور فیس کا بھی پوچھنا تھا کہ جیسے اگر میں اس کے اوپر لگاتا ہوں پیرنٹ روٹ پہ لگانے کی بجائی پیرنٹ روٹ پہ مجھے تین چار ہزار روپے اور لگ جائیں گے میرا تری تھاؤزن یو اور لگ جائیں گے اگر میں فریش اسائلم پہ لگاتا ہوں تو مجھے میں نے سنیا ہے کہ آپ کو کوئی فیس نہیں بے کرنی پڑتی نہیں این ایس ارچارج پی کرنا پڑتا ہے اور سولیسٹر کی فیسی پی کرنی پڑتی اگر آپ میں دے تو آپ کے سوال کا جواب کول کا شکریہ ٹھیک ہے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا اسائلم تھا وہ ریفیوز ہو گیا اگر آپ اس میں فردر سبیشنز میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز آپ کے چینج ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بریٹش پارٹنر ہے بالکل آپ یہ بتا سکتے ہیں ہوم آفیس کو اگر آپ جائیں ہوم آفیس لیورپول وہاں آپ ڈاکیمنٹری ایویڈنس لگا کے ان کو پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی جب میرا اسائلم کلیم ریفیوز ہوا تھا اس ٹائم میرے پاس کوئی پارٹنر نہیں تھا اب میرے پاس پارٹنر ہے جو بریٹش ہے اور اس بیس پہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ویزا گرانٹ کیا جائے اور وہ بالکل اس کو کنسیڈر کر رہیں گے جب آپ کوئی نئی ایویڈنس لگاتے ہیں فردس سمیشنز میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیس نہیں دینی پڑتی ہوم آفیس اپلیکیشن کی جو آپ نے مجھے کہا ہے بلکل صحیح ہے درست ہے کہ آپ کے پیسے بچ جائیں گے اور آپ کو IHS سرچارج بھی نہیں دینا پڑے گا لیکن اس کا جو سب سے ڈس اڈوانٹیج یا ڈرو بیک کیا ہے وہ ہے کہ ہوم آفیس اس کو کنسیڈر کرنے میں چھے مینے دس مینے سال اور سال سے زیادہ بھی لے سکتی ہے اور کبھی کبھی میں کلائنٹس کو یہ اڈوائز کرتا ہوں کہ بہتر کیا ہوگا کہ اگر آپ فی پیڈ اپلیکیشن کر دیں آپ کو تین چار ماہ میں جواب آ جاتا ہے اور آپ کو ویزا بھی ایشو کر دیتے ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں جو پیسے آپ بچائیں گے وہ آپ سارے بنا سکتے ہیں تین چار ماہ میں کام کر کے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر فردس سمیشنز میں آپ یہ بتائیں کہ آپ بریٹش پارٹر کے ساتھ رہ رہے ہیں اگر آپ کو وہ فائیویر روٹ پر لگائیں گے یا نہیں پھر بھی نہیں آپ کو لگائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایت اس ٹائم جب آپ سمیشنز کریں گے یا آپ اپلیکیشن ڈالیں گے آپ کے پاس ابھی لیو نہیں ہے اس لئے آپ کو وہ فائیویر روٹ پر نہیں لگائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائیویر روٹ پر ویزا بلے آپ کا خالی ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے کہ you leave the UK voluntarily اور آپ entry clients کے لیے apply کریں لیکن اس کے لیے آپ کی وائف کو income requirement beat کرنی پڑے گی اور ایک یہ رسک بھی ہوتا ہے جو کلائنٹس کافی دفعہ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار اگر ہم کبھی واپس آئیں گے یا نہیں اگر ریفیوز ہو گیا پھر تھوڑا سا لمبا چکر پڑ جاتا ہے یہ آپشنز آپ سیسٹر کے پاس جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کول کا شکریہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہیلو اسلام علیکم کامران صاحب والیکم اسلام میرے نام منصور ہے اور میں جنال واندستان سے ہوں جی جی میں ازالیم سکر ہوں یوکی میں میں 2009 میں پہلے 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 میں جب اپلے کیا زیلیم کیلے تو اس وقت انفرچنیٹلی کسی کے وجہ سے میں ریفیوز ہو گیا میں دیسپیر ہو گیا پھر 2013 میں میں نے پھر اپنا کیس ریوپن کیا انہوں نے ساین کالیٹر میں جا پھر سے میں مطلب دیسپیر ہو گیا ریسنٹلی 2019 جنوری کے مینے میں نے ہم آفیس میں انتروی دی دیا انہوں نے کارڈ وغیرہ سب کچھ دی دیا انہوں نے یہ کہا کہ چھ مہینے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہمیں آفون نہیں کر سکتے ہیں جنوری کے مینے سکتے ہیں اور چھ مہینے بعد ہم دوسرا انتروی شاید آپ کو بھی آپ کا سٹیٹس لیکن ابھی دس مہینے پوری ہو گئی اور میرا اب تک کوئی جواب نہیں آیا اور آپ کا ساینلیم کا انتروی ہو گیا جی وہ ہو گیا 2019 جنوری کے مینے لیکن آپ کا اسائلیم انترویو ہو گیا اور ہم آفیس کی ویسے پالیسی ہوتی ہے کہ وہ چھ مہاں میں کوئی بھی کیس ہو اسائلیم کا ہیومن رائٹس کا یا ای اپلیکیشن کا وہ کوشش کرتے ہیں کہ سکس منٹس میں اس کا وہ جواب دیں آپ کو لیکن آپ کے ابھی نو مینے ہو گئے آپ اپنے سلسٹر کے تھرو ایک ریوائنڈر لیٹر بیج سکتے ہیں ان کو کہ اتنا ٹائم ہو گیا تقریبا اب یارہ مینے ہو گئے مجھے کوئی جواب نہیں آیا اور امید ہے کہ وہ آپ کو کوئی اپٹیٹ دیں گے آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو وہ گرانٹ کر دیں گے ناظرین ایک بریک تا وقت ہونتا جانتا ہے میرا ای میل توڑی سکرین تیار ہے اگر تسی میرے رابطہ کرنا چاندے ہو کوئی بھی امیگریشن مسئلہ پچھنا چاندے ہو توسی منو ای میل دے تھرو کانٹیٹ کر سکتے ہو ایک اور بھی میں درخواست کر دا سارے ہیں اگر تسی شوصل میڈیا ویچ منو فالو کرو اگر تسی اپنے فون ویچ کامرا نجاز پا دے ہو توسی منو فالو کر سکتے ہو ناظرین جانا کدھر نہیں ملتے ہیں بریک تا بعد ناظرین ویلکم بیک اور بغیر کو ٹائمز آئی کی تے چل دے ہیں اگری کال تراف ہلو ہلو جی سلام علیکم والیکم سلام جی سپوس ویزے کے مطلق پوچھنا تھا کہ میری وائف سال پہلے یہاں ہی ہے میرے ساتھ اگرینڈویں میں بریٹیش میرے دو بچے بھی ایک چار سال کا اور ایک سال سال کا ٹھیک ہے تو ابھی یہ پرابلم تھوڑی سی کہ میں سیمیگ بیس پہ سپوس ویزہ سال اور گیت قریب ٹھیک ہے ابھی ہماری تقریباً بیج جو بان رہی ہے وہ تیرہ زار تک بنتی ہے پوری ٹھار زار نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ابھی کیونکہ ہم سال ہی ایک ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے ہیں تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس میں کوئی رکاورت ہوئی بچے دونوں بریٹیش پاکستان سے بریٹیش پاسپورٹ لیا بچوں کا بچوں کی پیداشت پاکستان کی ہے تو وہ ہاں سے بریٹیش پاسپورٹ لے کے آئے ہیں ساتھ تو ابھی کوئی پرابلم دوں نہیں ہوگی اور ساتھ میں یہ کہ میں اپنے لئے یونیورسل کریڈٹ میں نے کلیم بھی کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے میری توشی تھی بیج نہیں بنتی تھی تو بچے بھی ہیں ساتھ دو ٹھیک ہے پیسے نہ پیسے نہ پیسے نے کلیم کی ہے تو یہ پلیز میں فون کے بند کروں تو پھر پلیز بتائیے گے کہ میں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی آپ کی وائف کے پاس ڈیرڑ سال کا ویزا رہتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھے ٹھیک ہے کال کا شکریہ دیکھیں اگر آپ انکم ریکوائیمنٹ ابھی نہیں میٹ کر رہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں وہ جو انکم ریکوائیمنٹ ہے وہ کیلکیلیٹ کرتے ہیں بیسٹ اون دے لاسٹ سکس منٹ فرض کریں کہ اگر آج میں اپلیکیشن ڈالتا ہوں از اپلیکیشن اپلیکیشن وہ چیک کریں گے کہ پچھلے چھے ماہ میں از ایک کمبائنڈ انکم اف مائیسیلف اگر ہم اکٹھا ہو کے ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈر ریکوائیمنٹ میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ ابھی آپ کے وایف کے ایکسٹنشن کے لیے ڈیڑھ سال رہتا ہے ابھی آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے وہ پچھلے چھے ماہ دیکھیں گے اب جو میں پہلے ہاف شو میں بتا رہا تھا کہ آج کل وہ رفیوز کر رہے ہیں وہ مائیلی ان لوگوں رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بریٹش بچہ نہیں ہے پھر وہ رفیوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بریٹش چائلڈ ہے پھر تین موسٹ لائکلی وہ آپ کو ٹین یر روڈ پر ویزا گرانٹ کر دیں گے اور کیونکہ آپ بینفٹس ابھی لے رہے ہیں آپ تو لے سکتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ایس ای بریٹش سٹیزن لیکن آپ انکم ریکوائیمنٹ نہیں میٹ کر رہے ہیں اگر آج آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں آپ کے وائف کے لئے ایکسٹنشن کے لئے موسٹ لائکلی وہ آپ کو یہ وائف کو ٹین یر روڈ پر لگا دیتے اور آپ کے لئے کیس میں پرشانی کی بات زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے بریٹش بچے انڈر ایٹین لیکن اگر وہ اوور ایٹین ہوتے اور آپ کی سپاؤز اس ویزا ایکسٹنشن کے لئے اپلائی کر رہی ہوتی اور آپ انکم ریکوائیمنٹ نہیں میٹ کرتے پھر آپ کے لئے ایشو آ سکتا تھا امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہلو ہلو نمستے نمستے میرا سوال ہے کہ میرے فاردر ان لو افریکا بول ہے اس کا برد سوال فکر ہے اس کے پاس جی جی پاسپورٹ نہیں ہے بہت بریٹیس ٹیٹری ٹائم کے ابھی وہ انڈیا میں بہت سالات سے ستل ہوتک ہے اس کے تینído بہت سترiiii mans نہیں ہے گیا ہے اور بہت نماغ گیا ہے ان لوگوں کو آکے اور ادھا بریٹیس سیٹیزن بھی وہ سب ہے تو اندین گورنمنٹ میں بینک میں کام کیا تھا ٹھیک ہے اس کو بول رہا ہے کہ اس کا کچھ ہو I mean can they apply for british citizen now اس میں اندین اے سیٹیزن سیٹیزن بھی نہیں لیا ہوا ہے کچھ پاسپورٹ بھی نہیں کیا ہے کئی رجسٹری بھی نہیں کروایا مجھے میں تو ادھا ہم ستاڑ ہے تو امکا فرسانل جب ہے ہا تو بریٹیس پاسپورٹ ہی میری وائف رہا ہے ان دو بھی بھی نہیں ہے جو ہے is your father law looking to get british ڈیزن سیپ ہاں جس وارٹ بیسکلی he wants to come here to the UK لیکن وہ بول رہے تھے کہ اندین پاسپورٹ بھی nee کچھ نہیں کر سکتے اور ہے britisہ چیتیزن بھی اپلے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ساتھ آفرکن ہے ان کے پاس ایہے افریکان برن کا اے برس مретե خرش بądی obl nasty والے اس کے بردر اور سیستر اس کے ان بردار ایسے ایسے اس کے بردار اپنی کی ایسی بار گیرک دن reunion وہ ایک س вони کے زمال ان کے ان کے بردار اہ 누가 ان بردار اچھے کی ایسی تر ایسی پرزید ہوئے تھے ایسی نیراز ایسی اس کے باردار کو چسو چور پنتیوں rebellion انہا وید دیر رہا ہممدز چھ семハور تاری شرم برو اور یا جونب کے ان ترائیچ رہا ہilstے país ٹھیک ہے I understand ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے قول کا دیکھیں آپ کا کیس تھوڑا سا کمپلیکس ہے I would have to look at all the facts اور پھر ہی جا کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ if your father-in-law is eligible for a British overseas passport میری best advice آپ کے لئے ہوگی کہ اگر آپ کوئی بھی اچھے سلسٹر کے پاس جائیں ساری information لے جائیں اور پھر ہی وہ آپ کو advice کر سکتا ہے یہاں ایک کمپلیکس matter ہے in your father-in-law's case کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ he does not have an Indian passport and he doesn't have a south african one so there's a bit of issue there کوئی بھی سلسٹر کو پاس جائیں he can check that for you اور پھری وہ آپ کو advice کر سکتا ہے کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگری کول کی طرف ہلو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کو پوچھنا تھا وہ ٹی فرم ہم لوگ کیا ہم لوگ کیا ٹی فرم پاپلائی کر سکتا ہے بچے کے لئے نیچلیشن فرم ہوتا ہے نیچلیشن پیرنٹس کا بھی کس خواہد میں پاسپر کپی لگتا ہے اور اپنا ایڈرس پر تیبیلی ادھر کے آپ کا آفیس ہے آپ کو کانٹسٹ کرنے کا باز نہیں ٹھیک ہے کول کا شکریہ پیرنٹس کا بھی لگتا ہے پاسپر کپی بچے کا اون لین ہو سکتا ہے یا بائی پوست کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کول کا شکریہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور پیپر فرم بھی کر سکتے ہیں دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ پیرنٹس کے لگتے ہیں پاسپورٹ کوپیز یا ارجنل نہیں وہ آپ کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو بس دخانہ ہوتا ہے کہ بچہ دس سال سے لگتار یوکے میں رہ رہا ہے تیسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں the best way would be اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں وہاں آپ میری ڈیٹیلز ٹونڈ سکتے ہیں یا اگر آپ گوگل میں میرا نام ڈالیں وہاں آپ کو میری ساری انفرمیشن مل سکتی ہے یا اگر آپ اپنا نمبر ریسپشن میں چھوڑ دیں پھر میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں کول کا شکریہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہیلو ہیلو جو لائیو ہون ہے جی جی پوچھے اپنا سوال ہیلو جی آپ لائیو ہون ہے پوچھے اپنا سوال جی جی بھائی اسلام علیکم میں نے پہلے بھی ایڈاک میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی آپ نے تو مجھے خوشی اتنی دے دیا کہ میں پرشان ہو گیا آپ کو میں نے بولا تھا کہ میرا شادی نکاح ہوا تھا دو سا دوزار چودہ میں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے تو وہ چار سال جو میرا کیس لگا ہوا ہے وہ والے اور سال یہ والا یہ پانچ سال کمپلیٹ کر کے میں انڈیفنیٹ اپلائی کر سکتا ہوں یہ بتا دیں آپ کو ابھی انہوں نے ریزیڈنس کار دیا ہوا یا نہیں نہیں پانچ سال کا مجھے انہوں نے ریزیڈنس کار دے دیا ہوا بلکل دیا نا دیکھیں کیونکہ آپ کی شادی بھی ہوئی ہے نا وائف کے ساتھ یہ مسلم میریج بلکل ہوئی اچھا ریجسٹر میریج نہیں ہوئی آپ کی نہیں ریجسٹر میریج یہی تو میں نے آپ کو پہلے بولا اچھا اور آپ آپ کٹھے کب سے رہ رہے ہیں وائف کے ساتھ میں دوہزار چودہ صحیح رہ رہا ہوں اور آپ کے پاس پروف ہے کوئی بلز کوئی بینک سٹیٹمنٹ دسمبر دوہزار چودہ سے آپ کے پاس پروف ہے بالکل ہے آپ کے پاس پیپر ٹی وی سالہ پھر آپ بالکل اپلائی کر پاس پانچ سال لگتار پروف ہے دوسری بات یہ کہ میں ونڈو پر جا سکتا ہوں نہیں ونڈو پر نہیں آپ جا سکتے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو تین تو لے کے چار ماہ میں آپ کو گرانٹ کر دیں گے آپ کیا کریں کہ اچھے سلسٹر کے پاس جائیں اسے رابطہ کریں اسے ملیں اور مجھے ہمید ہے کہ آپ وہ گرانٹ کر دیں گے لگتا ہے کول ڈروپ ہوگی ہے ناظرین چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہلو 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 اسلام والیکم اسلام hi there my brother-in-law wants to call his wife on sparse visa okay he's got his own family business in a hotel right how many months history does he need like pay slips and bank is it three months or six so your brother-in-law wants to call his wife off right now is he self-employed no it's a family business his nan's business it's his nan's business and he works in a nan's business yeah right because he works for a family business it's not as straightforward yes he's got to show the six months pay slips six months bank statements but because it's a family business he's got to show the company's accounts okay so the company's accounts yeah and he's got to show various other documents because what the home office does is they have this presumption that if it's a family member's business they have this presumption that they don't think it's a genuine business or that you might be manipulating your income so for that reason to guard against that what the home office has this policy is that you've got to show your company's accounts your CT600 and various other documents before you submit your application so my advice for your brother in-law would be is see a solicitor before he submits this application thank you very much for your call so this question is that some brother loan apply to her wife as spouse visa and key documents to put in-law that brother loan is a grand mother company is if you apply spouse visa to show 6 months pay slip 6 months bank statements very straightforward but if you work family company تے کام کر رہے ہو یا کوئی فیملی کمپنی ہے تو انہوں کمپنی دے بھی پیپرز بھی دخانے پہن دے نے کہ کمپنی کتنا پروفٹ بنا رہی ہے اور کمپنی دے سارے ٹیکس ریکوڈز اور اکاؤنٹس دخانے پہن دے رہے اور تاں جا کے وہ تو انہوں ویزا ایشو کریں گے اگر تو اسی کمپنی اکاؤنٹس اور کمپنی انفرمیشن نہیں لگان دے تو اپلیکیشن ریفیوز ہو جاندہ ہے اے پلیز تسی زینجی یاد رکھنا جزو تسی اپلائی کرو ناظرین چل دے ہاں اگلی کول طرف ہلو اسلام علیکم والیکم سلام ہاں جی میرا کوششن یہ ہے کہ میرے پاس 2006 رگلیشن کے بیس پہ مجھے بیزا ملا تھا as a family member for you تو اس سے دو سال ہونے والے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں ابھی پری سٹلمنٹ اپلائی کر سکتا ہوں اور دوسرا کوششن میرا یہ ہے کہ میری میسیز اور میرا جو چھوٹا بیٹا ہے انہوں نے وہ پری سٹلمنٹ کی تھی کیونکہ دونوں کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے تو وہ تو ان کو مل گیا ایک دو دن میں ٹھیک ہے اگر انہیں بھی پانچ سال اس کے بعد گزارنے کے بعد اس پری سٹلمنٹ کے پھر انہیں انڈیفینیٹ سے ملی ہیں اور اگر میں کروں تو مجھے بھی پانچ سال اس کے بعد ویٹ کرنا ہے یا مجھے پہلے کارٹ سے ہی وہ پانچ سال کونسیڈر کریں گے ٹھیک ہے کور کا شکریہ دیکھیں جو آپ کی وائف ہے اور اس کی جو آپ کا چائلڈ ہے آپ کی وائف کیونکہ یورپین نیشنل ہے اس کو دکھانا ہوگا کہ جب سے وہ یوکے انٹر ہوئی ہے اس کے پانچ سال وہاں سے شروع ہوں گے اس کو ڈاکیمنٹری ایویڈنس لگانی پڑے گی from the date of entry جب فرض کریں اس نے انٹر کیا دو ہزار چودہ میں دسمبر میں اور اس کے پاس ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے from December 2014 اس کے پانچ سال پورے ہوں گے 2019 نیکس منت اور پھر وہ اپلائی کر سکے گی سیٹل سٹیٹس کے لیے جو ہے انڈیفرنی لیفت رومین اور اس کو اور آپ کے بچے کو وہ گرانٹ کر دیں گے دوسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے آپ اب بھی پری سیٹل سٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی بالکل آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیڈلائن ہے 31 دسمبر 2020 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں کور کا شکریہ اگلی کور کی طرف ہلو ہلو سلام علیکم جی میں لینڈن سے بابل بات کر رہا ہوں ایکچولی میرا ایک سوال ہے آپ سے جی بابل جی پوچھیں میں اس کنٹری میں 2008 میں آیا تھا اس سٹوڈن ٹھیک ہے اور دن میرا ایکسیڈن ہو گیا تھا 2009 میں پھر میں نے ڈسکرشنری لیف کیلئے اپلائی کیا تھا تو وہ پی ریفیوز ہوتی رہی 2012 ٹک ٹھیک ہے میں کانٹینیو اپلیکیشن کرتا رہا کہ میرا سٹیٹس لیگل ریز کنٹری میں ٹھیک ہے پھر میں نے میریج کر لیا تھا شادی کے بعد ہوم آفیس نے مجھے ٹین یئیز لیپ پر گرانٹ دی ہے اور دن میرا ابھی سٹل اپنی وائف کے ساتھ ہوں اور میرا جو ہے تقریباً تھرڈ ایکسٹینشن ہو چکی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو میں ٹین یئیز کے روٹ پہ اپلائے کر سکتا ہوں کیونکہ میں ٹو تھاؤزن ٹین میں ایٹ میں آیا تھا تو ابھی ٹو تھاؤزن نائنٹین ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب تینکیو فرکو دیکھیں کیونکہ آپ کی اپلیکیشن جو آپ نے ہومن رائیس کی ڈالی تھی بیسٹ اون ایکسٹینٹ اور وہ رفیوز ہو گی تھی اس میں آپ کے لیو میں بریک ہو گی ہے سو آپ کو وہ اب ٹین یئی روٹ پر آپ کی وائف کی روٹ کے اوپر کمپلیٹ کرنے پڑیں گے اور پھر ہی جا کے آپ کو انڈیفرنٹ لیو ملے گی آپ یہ جو ٹو تھاؤزن ایٹ کی جو انٹری ہے اور اس سے آپ نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ اس میں بریک ہو گی ہے کول کا شکریہ ناظرین چل دیں اگلی کول طرف ناظرین میں نے بتایا جا رہا ہے کہ ہون اس پروگرمہ ٹائم اینڈ ہو رہا ہے میرا ایمیل توڑی سکرین نے نیچے آ رہا ہے اگر تسی میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو یا تسی میں رابطہ کرنا چاہتے ہو تسی میں ایمیل دے تھرہو کر سکتے ہو اور میں سارے انہوں درخواست کرتا اگر تسی میں آج دا پروگرام اچھا لگیا ہے پلیز اگر آپ جائیں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہاں اگر آپ میرا نام ڈال دیں آپ وہاں مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں میں ہر ویک ویڈیوز اور کوئیسٹنز آنسر کرتا ہوں اور وہاں بھی آپ کو کافی فائدہ مل سکتا ہے ناظرین بہت شکریہ توڑا اگر زندگی دی اگری ویک پھر میں لانگے السلام علیکم اور سسریع کار